بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری حارس فیاسب موجود ہے اسلام علیکم حارس بھائی کیسے ہیں آپ آج نا اب ہمارا حارس بھائی کے ساتھ ایک بڑا ایکسکلوزف قسم کا انٹرویو ہے اور کہہ لیں کہ یہ فرس ٹائم کسی کو انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے ہمیں شرف بکشا ہے کہ ہم ان کا انٹرویو لے سکے اور he is kind enough to give us his precious time سو حارس بھائی آپ سے جناب آج ہم بڑا اکھلیٹولی بات کریں گے یہ کوئی typical انٹرویو نہیں ہوگا بڑا easy اور بڑا relaxed محول میں بات کریں گے بڑے بھائیوں کی طرح میں صحیح بتاؤں کہ شاید ہی کوئی امیہ سے treat کرتا ہو لیکن حارس بھائی بڑے بھائیوں کی طرح اور انہوں نے probe بھی کیا ہے حارس بھائی ہم direct question پہ آتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ who is چودری حارس فیاس تھوڑا background تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں دوستوں جی میرا نام حارس فیاس ہے جیسے کہ حیدر صاحب نے بتایا تو introduction میرا بڑا simple ہے سر جی میں UK سے میری graduation ہے اور میرا تعلق جو ہے جیلم کے شہر جیلم شہر سے اور گاؤں میرا دیری دنیال ہے اور الحمدللہ میں اس route سے connected ہوں اپنے childhood سے اور خواہش رکھتے تھے میں اور میرے والد صاحب کہ ہم لوگ کچھ ایسا کام کریں جیلم کے لوگوں کے لئے جو مفید ہو تو یہ میرا چھوٹا سا ایک introduction ہے you are humble enough حارس بھائی اچھا حارس بھائی مجھے بتائیں کہ real state میں ابھی میٹ آم کی نہیں بات کروں گا ابھی میں real state میں آپ کیسے آئے real state میں آپ کا یہ interest کیسے بنا سر real state میں میں تقریبا آج سے کہنے 2009 میں graduation کے لئے جب UK گیا تھا تو جب میں واپس آیا تو میں نے میرے والد صاحب real state سے پہلے ہی connected تھے ان کو 35 years ہو گئے ہیں اسی industry میں وہ کراچی میں کام کرتے رہے اور ہمارا کچھ کہہ لیں background کراچی سے بھی ہے کیونکہ میں born in کراچی ہوں لیکن ہمارے جو connections ہیں میرے والد صاحب کا بدائش وغیرہ وہ جیلم سے ہیں تو eventually پھر ہم shift ہوگے دوہ در چھے میں تو پھر جب میں باہر گیا اور واپس آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے اپنی ہی کام پہ کیونکہ میرا شروع سے interest ہوں کے ساتھ تھا اسی real state کام پہ تو میں نے بیریہ کو جائن کی ہے بیریہ ٹاؤن تو اس وقت بیریہ کا وہ نام نہیں تھا جو آج مقام ہے تو میں نے 10 years ادھر کام کی ہیں real estate کے اندر اور میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہمارا اس industry کے اندر بڑا gap ہے جو overseas میں fulfill ہوتا ہے لیکن یہاں اکثر ابھی بھی اگر میں اس طرح کہوں کہ government کی طرف سے support نہیں ہے کہ اگر دی جائے تو ہم بہت سی countryوں کو اس industry میں پیچھے چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی real estate کے اندر جان ہے وہ کہیں بھی نہیں وہ کہیں بھی نہیں صحیح بات ہے بالکل درست بات ہے عرض بھائی کی عرض بھائی مجھے ساتھ بتائیں آپ کے mid town ماشاءاللہ huge project الحمدللہ یہ idea کہاں سے آیا اچھا یہ idea 2013 میں بھی تھا صحیح بات ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے جب ایک نیجی سوسائیٹی شکل میں آئی تھی دو سوسائیٹیز تھی ایک ہماری تھی اس کا نام ہمارا کچھ اور تھا اور اس وقت جو سوسائیٹی اس کا بھی نام آج کل کچھ اور ہے تو یہ 2013 میں ہمارا مہین تھا بہت اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہیدر بھی ہم 2013 سہی انٹرسویٹ تھے بنانے پہ لیکن اس وقت اتنا میرے خیال سے مارکیٹ کے اندر جیلن کے اندر سوسائیٹی کانچپ نہیں تھا ایکسیپٹی بل نہیں تھا تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا پرولانگ کر لیے ہم نے کہا چلو ایونچولی ایک اچھے ٹائم اچھے وقت پہ لانچ کریں گے پھر 2001 سے 2021 سے ہماری اکنالجمنٹ میں تھا کہ ہمیں کچھ سٹپ کرنے چاہیے لیکن مینوائل کرونا کا ایک ایسا پینڈینم میں تھا کہ ہم نے کہا کہ چلو اس کو گزر جانے دو تو اس کے بعد ہم کچھ جیلنگ کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے پھر 2012 میں یہ وجود میں آیا نام آیا وجود میں ہم نے نام یہ سوچا اس لیے سوچا کہ جب ہم نے جگہ یہ لی تھی تو سکت یہ جیلنگ سے پائر کنسیڈر کی جاتی ہے اور 2022 میں تو یہ نئی سٹی بن گئی تو ہم نے اس کا نام بھی میڈ ٹاؤن اس طرح رکھا کہ میڈ ٹاؤن شہر کے اندر ایک بڑا شہر بڑا زبردست آئیڈیا رہا ہے میڈ ٹاؤن کا ماشاء اللہ سے اگلا ہم کوششن پوچھتی ہیں رس بھائی سے کہ میڈ ٹاؤن میں اور باقی جو سوسائٹیز ہیں کیا فرق ہے اچھا میڈ ٹاؤن اور باقی سوسائٹیز کا میں اس طرح کمپیرزن کر سکتا ہوں کہ جب ہم نے لانچ کی تھی تو ہم نے ایک کانسیپ تھا فائل سسٹم اس سے پہلے کیونکہ میں بھی اس اندرسٹری سے مسئلت ہوں تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ بہت سے اوورسیز کلائنٹ ہیں ہمارے سپیشلی اور لوکل بھی ہم اوورسیز ہی کہتے ہیں یہ لوکل کو کنسیڈر نہیں کرتے دونوں جو پیرلل ہیں ہمارے لیے تو ان کو یہ جاسہ دیا جاتا تھا کہ آپ اترے فائل لے لیں اور باقی آپ کس سے دیتے رہے تو انشاءاللہ ہمارے کو پلات دیتے ہیں تو نائنٹی فائی پرسنٹ آف سوسائٹی وجود پہ نہیں آتی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فائل لی ہے اور ہمیں آج تک پلات نہیں ملا اور یہ اس طرح کی بہت شمار کیسز ہیں تو جب ہم نے اس کا انیشیٹیو لی ہے تو ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم نے اس طرح کو کوئی کام نہیں کرنا ہم نے پلات نمبر اور کوشش کرنی ہے کہ ٹائم سے پہلے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے تب بھی کامیابی ہے اور تب بھی اچیئیمنٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہ جی دیکھیں اکثر لوگوں کے ساتھ ہمارا اب کیونکہ انٹریکشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑی اپنی سیونگ سامال کے ایک پلات کو لیتے ہیں تو پھر ہمارے لی ایک امانتاً بن جاتا ہے کہ ہم ٹائم لی اس امانت کو لوگوں کو ڈیلیور کریں اور یہ بہت بڑا امتحان ہے اگر آپ سمجھیں تو یہی بات ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست انیشیٹیو ہے آپ نے جیسے سنیں کہ یہاں پہ with plot number with map from the very first day plot file system یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے ہرس بھئی اغلا question میں پوچھوں گا کہ ایک نا پچھلے دن میں ایک خبر آپ نے بھی سنی ہوگی میٹ ٹاؤن سوسائٹی کو کسی پرائیویٹ سوسائٹی نے جناب خرید لیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے سر یہ ہیدر بی میں تو تقریباً جب سے شروع کیا ہے 2012 نومبر سے شروع کیا تھا ہم نے کام تو اس سے کسے سنتا آ رہا ہوں کہ میٹ ٹاؤن کو خرید لیا ہے میٹ ٹاؤن میں کچھ اپنے فیسز بنیں گے یا میٹ ٹاؤن نہیں بنے گی میٹ ٹاؤن والے بھاگ جائیں گے صحیح بات ہے تو اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہیں یہی بات ہے ٹھیک ہے اور اب تو ہم اس کو انجوائی کرتے ہیں اب یعنی کہ لوگ بھی عادت بنا لیں باتیں آئیں گی اب تو لوگوں کو بنانی چاہیے بنانی چاہیے اور اب لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کون رہے گا کون جائے گا کون جائے گا صحیح بات ہے پر اس بات کی ہے یہ حارس بھائی پیسے کمانے تھے سوسائٹیز میں سے اور بھی فائلز شروع کر لیتے ہیں بلوٹ ویڈ نمبر ویڈ میپ دینے کی ضرورت ہی نہیں کی لوگوں سے ہم پیسے خاصے چلے جاتے ہیں سر دیکھیں میں آپ کو پھر بتاؤں ایک دیکھیں یہ جو دنیا تو ہے یہ تو آپ کو پتایا ہے نہیں یہ وینچولی انڈ ہونا ہے بے شک ٹھیک ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کام ادھر ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کا اس ایریے سے تعلق نہ ہو بے شک اس ڈانیمک سے تعلق نہ ہو آپ اس کے لئے درد نہ رکھتے ہوں ہم سر اس ایریے کو اگر آپ کراس کریں نا مٹ آن کو تو ہمارا گاہ میں آتا ہے جہاں جب انسان نے ایک ٹائم آنا ہے کہ جانا ہے تو ہمارا قبرستان ادھر ہے تو ہم نے یہاں کے لوگوں کو کچھ فیس کر کے جانا ہے اور الحمدللہ میرے والے صاحب کی ایک کریڈیبلٹی ہے ہم نے اس کو کیری آن کرنا ہے یہ نہیں کہ اس کی رویرس لگانا ہے تو انشاءاللہ سر ہم دیکھیں ہم یہاں کے لوکل ہیں یہ سوسائیٹی لوکل لوگوں کی ہے یہاں کوئی باہر سے نہیں آیا انشاءاللہ جو لوکل لوگوں کی جو آپ کہہ لیں کہ چیزیں ہیں جو جیلم میں فال کرتی ہے امنیٹیز میں بھی وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے اور ہم بہت اس سے اچھے ارادے رکھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ چیزیں وقت آنے میں لوگ وٹنس کریں گے پہلے ہمیں شوق نہیں ہے کوئی چیزیں ڈول میں جانے کا صحیح بات ہے ماشاءاللہ اگر آپ سوسائیٹی کی ڈیویلٹمنٹ دے کے ساتھ آپ فورسیز بھی دیکھ رہے ہیں یہ سوسائیٹی کا لانچ جو غالباً مشکل سے سال ڈیڑھ ہوا ہے اتنی زیادہ ڈیویلٹمنٹ ہونا ہے آپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے سر یہ میرے اللہ کو جاتا ہے یہ بغیر ہمارے کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اس پر کسی کا کوئی کمال ہے اس میں آپ جیسے بھائی اور جن لوگوں نے انویسمنٹ کی یہ ہم لوگوں کے مقروض ہیں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور بس یہ سارا کمال میرے رب کا ہے حارس بھائی ماشاءاللہ آپ کی جنگسٹر ہیں لوگ سمیتے ہوں گے شاید کوئی بیٹھے ہوں گے اندر انجام انٹریو لینے جا رہے ہیں ماشاءاللہ جنگ بلڈ ہیں شوک رکھتے ہیں کام کرنے کا مجھے حارس بھائی ایک بات بتائیں کہ لوگ انسپریشن بھی دیکھتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے مٹ ٹاؤن کو لانچ کیا Was it easy? never مشکلات آئیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے پہلے کچھ پانچھے سال پہلے میں میں نے ایک اور خوشش کی تھی سوسائیٹی کو لانچ کرنے کی زمین بھی لیتی لیکن اس وقت میری عمر چوبیس یا پچھے سال تھی صحیح ہے کام میں ستارہ سال کی عمر سے کر رہا ہوں شوک ہے تو ادھر میں فیل ہو گیا ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہوں ہر فیل ہونے کے بعد آپ کامیاب بنتے ہیں بے شک ہر فیلئر کے بعد تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ فیلئر میں نے لیا اور اس کو پہنا ایزہار تو لیکن آج اچیومنٹ کا بھی گول وہ فیلئر تھا تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی وقت دیکھیں ینگسٹرز کی آپ نے بات کی نا تو آج بہت ینگسٹرز کو ہیلپ مل گئی ہے جب میں نے کام شروع کیا تھا تو میں اس پر کوئی پتاتے ہوئے شرم حسوس نہیں کرتا کہ اس ٹائم یہ سوشل میڈیا اترہ ایکٹیو نہیں تھا تو آپ پروپٹی کے کام میں یا تو ڈان یا تو جنگ کے اخبار میں ایڈ دیتے تھے اور ڈور ٹو ڈور میں نے کارڈ بھی بیریہ کے اندر مانٹے میں اپنے ویسٹنگ کارڈ تو یار یہ جب کام آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی بسم اللہ پڑھتے اور چلو کر دیتے ہیں عرص بھائی بلکل جو آپ باتیں عرص بھائی میں بتا رہے ہیں آج یہ شاید ہی کسی کو پتا ہوا جب بڑا ایکسکلوزیب اور اندر ان سائٹس ہیں جو وہ پتا کروا رہے ہیں تو میڈ ٹاؤن کا عرص فیوچر کیسا دیکھتے ہیں آپ آنے والے وقت کے بارے میں تھوڑا سا اس کی بتائیں سر میڈ ٹاؤن کا فیوچر دیکھیں فیوچر ہمارا جو پروسپیکٹیو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی جس طرح میں نے پہلے عرض آپ کو کیا کہ جتنی بھی یہاں سپیس ہے سٹی اسلامباد کی اور جیلم کی کیونکہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ شاپنگ کے لیے گیگا مال جاتے ہیں سنٹورس جاتے ہیں اور جگہ جاتے ہیں میں پھر ایک بات کہوں گا وقت آنے سے پہلے میں چیزوں کو بیام نہیں کروں گا لیکن انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میرے والے صاحب ایک چیز کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جو آپ دیکھ رہے ہو نا یا آپ کہہ رہے ہو اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب تک آپ کر کے نہ دکھاؤں یہی بات ہے بے شاید ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں ہارس بھائی سوسائٹی کی لانچنگ مجھے یاد ہے دسمبر پچیس دوزار تیس ہم کہہ لیتے ہیں دوزار چو بیس میں جناب میٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا تھا حالانکہ اس سے پہلے بھی ڈیویرپمنٹ چیم آٹھ ماہ پہلے کی شروع ہوئی کی لانچنگ سے پہلے حالانکہ لانچنگ کے بعد چیزیں شروع ہوتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ سوسائٹی مکمل ڈیلیور کب تک اس کے چارز ابھی سال ڈیڈی ہوئے اس کو تین سال کا پیمنٹ پلان ہے دیکھیں جی پیمنٹ پلان اس کا انڈو تک ٹو 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 ٹھیک ہے اور اگر وہ اگر مقالباً مجھے مہینہ نہیں یاد اگست ہے یا سپٹیمبر اوٹس ایور جو بھی ہے ہمارا ہی ہے کہ ہم دوزار پچیس کے جولائی اگست سے پہلے پہلے ہم لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ہم تقریباً پین سیٹھ سے ستر پرسنٹ ٹلیور کر چکے ہیں اپنے وقت سے پہلے اور میں کہتا ہوں یہی میرے رب کا کمال ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے بے شاید ہے صحیح ہے بلکل اگر آپ آئیں سوسائٹیز میں اکثر ہارس بھائی کام ہوتا ہے کہ بوکنگز ہو جاتی ہیں صحیح سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو ڈیویلٹمنٹ ہے نا اس کو چھے مینے ساتھ دو سار بات شروع کرتے ہیں لیکن ماشاءاللہ مٹ ٹاؤن میں جیسے آپ کو میں پھر کہتا ہوں جتنی ہارس بھائی کی کوشش ہے شاید ہی کسی نے اتنی کوشش کی اور یہ تو فہم جنم والوں کے لیے سراؤنڈن کے لیے میں کہتا تو پنجاب کے لیے ہارس بھائی کوئی فیوچر پلانز کچھ بتائیں فیوچر پلانز ریلیٹڈ ٹو آپ کس طرح پوچھا جاتا ہے سر دیکھیں فیوچر پلان میں آپ کو ابھی ابھی کی جو امنٹیز ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں ایک تو آہ الحمدللہ جیسی اب مٹ ٹاؤن کے اندر انٹر ہوتی ہے تو رائٹ سائٹ میں آپ کے فورٹی ٹو کنال کا پارک ہے جس پہ ٹر فیگل سکوئر آلموس کمپلیٹ ہو گیا مسجد جو ہم نے بنائی وہ ہے جامعہ مسجد حالانکہ ہم چوڑی بھی بنا سکتے تھے لیکن ہم نے فیل کیا کہ یہاں کوئی ایک ایسی جامعہ مسجد کی ضرورت ہے کہ جہاں لوگ نماز پڑھ سکیں اور پہلی دفعہ ہم نے ایک میں سمجھتا ہوں جو میں جیلم میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مسجد کے اندر انٹیڈیوز کر آیا کہ ہم نے عورتوں کا سیکشن الگ رکھا ہوں اور یہ تقریباً آٹھ سو ہزار پلس لوگوں کی مسجد بنا رہے ہیں پھر ہم نے ساتھ ساتھی اب ادھر ٹویلمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں گھروں کی شروع ہے تو ووٹر ٹینک کو بھی انسٹال کر لیا اور وہ بھی تھرٹی پرسنٹ رہے کے سیوٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے اور بہت سی فیوچر امیلٹیز ہیں جو انڈر پروسس ہیں انشاءاللہ تالہ وقت آنے پہ ہم ڈسکس کریں گے اور لوگوں کو اگاہ کریں گے زبردست زبردست اچھا ایک بڑا سوال پوچھے جانے والا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک راجہ فیصل صاحب ہوتے تھے بلکل ایز ایک کنٹری ایڈ کام کرتے تھے ماشاءاللہ زبردست انہوں نے لوگوں کو یہاں پہ لے کے حالانکہ آپ تب نہیں تھے وہ سب لوگوں کو یہاں پہ انٹرٹین کرتے تھے سارا کچھ تھا اب وہ فیصل بھائی گئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے لوگوں کا کہ جی وہ باگے ہیں جی شاید سوسائٹی فلاپ ہو گئی ہے لیے ہو گئے وہ ہو گئے اس کے بارے میں تھوڑا لوگوں کو کلیر کار دے پہلی تو بات یہ ہے کہ فیصل بھائی نے جب جوائن کیا ہے نا اس وقت پروپٹی کے حالات بالکل نل تھے زیرو جو صحیح بات ہے تو تین ایسی چیزیں ہو چکی تھی وہ بھی نیجی سوسائٹی کر چکی تھی کہ لوگوں کا اعتماد ہی سوسائٹیوں سے ختم ہو چکا ہے میں ان کو دعب دیتا ہوں آج آپ کے انٹرویو میں کہ انہوں نے جس طرح کام کیا آؤٹسٹینڈنگ ہیٹس آف جو انہوں نے کام کیا وہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا پھر ان کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ باہر ان کا کام آج سے پہلے بھی چال رہا تھا یہی بات ہے اور جو ہماری کمٹمنٹ تھی فرسٹ فیس کی وہ بھی ہو چکی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی کمٹمنٹس اب آگے اپنے جو فیچر چال رہا ہے میرا مینوین چال رہا ہے میں اودھر کنٹینیوٹی رکھتا ہوں تو بھائیاں ہمارے ہمارے اکثر بات ہوتی رہتے ہیں تو ایسی باتیں نہیں ہیں اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ پوری زندگی کرتے رہیں گے لیکن جس نے آگے جانے وہ آگے جائے گا اور نظر لوگوں کو خود ہی آئے گا صحیح بھائی بس لوگوں کو آج کل معاشرے میں چھوک ایک نیگٹیوٹی پھلانے کا پوزیٹیوٹی ہوگی اس کو اگنور کر دیں گے نیگٹیوٹی نہیں بھی اس کو بنا آتے پیش کریں میں آج آپ کو ہیدر بھائی بتاؤں نیگٹیو اور پوزیٹیو پیرلل چلتی لیکن ون پوزیٹیو کرتا ہے بے شاکر پوزیٹیو ون کرتا ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے ایک تقریبا ہم کچھ ہمارے ریالیٹرز ڈیلرز میڈ ڈاؤن کے ساتھ جو جڑنا چاہتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں جڑنے کی ان کے لیے میڈ ڈاؤن کی کیا سپورٹ ہے آپ کی کیا سپورٹ ان کے بارے میں تھوڑا ساتھ سر دیکھیں جو میڈ ڈاؤن کو جوائن کرنا جاتے ہیں ان کے لیے سپورٹ ہی سپورٹ ہے کیونکہ دیکھیں پہلے تو ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو وہ انٹریکشن کر رہے ہیں میڈ ڈاؤن کے ساتھ تو وہ ایک لوکل سوچائٹی اور لوکل کمیونٹی کے ساتھ کر رہے ہیں یہاں ایسا نہیں ہے کہ ان کو بندہ ہی نہ ملے کہ ان کے باتوں کا جواب کون دے گا یہاں آپ بہتر جانتے ہیں کہ چوئی صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں لینڈ آفیس میں میں بھی اپنے آفیس میں ہوتا ہوں اور ہم لوگوں کو روز ملتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ آوائٹ کیا کریں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم کیوں آوائٹ کریں انٹریکشن ہماری لوگوں کے ساتھ بھی تو پھر کس کے ساتھ ہوگی اگر ہمیں ایک بندے کو پلوڈ بیجیں گے اور اس کی جو پرابلم ہے اس کو ہم نہیں سنیں گے تو کون سنیں گا دیکھیں ہمارا فرض ہم پہ کہ جو بندہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں وہ ہمیں کوشن کر سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یار شاید یہ نہ ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ یار گیپ نہیں ہونا چاہیے سی ای او آپ نے جس طرح انٹریڈیوز کروایا تو اس کا مطلب ہی چیف میں کہتا ہوں ایگزیکٹیف آفیسر ہے تو آفیسر والا لقب لینا چاہیے چیف ایگزیکٹیف کو سائیڈ پر رکھنا چاہیے سائیڈ پر کرنا چاہیے بڑی خوبصورت آرس بھائی نے بات کی یہ کوئی بھی ان سے ملنا چاہتا ہے آ سکتا ہے آفیس یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ جناب بر پچاس گاڑ کرے ہیں اور ساجنا ملنے کے لیے نا کوئی بہت سفارشیں چاہے سر یہ دیکھیں اگر ہم لوکل کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو لوکل کے ساتھ بیٹھیں گے تو کریں گے اگر گیپ رکھیں گے تو ان کا کچھ اور ہوگا انجن کئی اور ہوگا تو دبے کسی اور طرف ہو صحیح بات ہے جناب بڑا اچھا جناب آرس بھائی thank you so much for coming sir اور appreciated آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نشاہ آپ کے رس پہ برکت ڈالیں بس سر ہماری کوشش رہتی ہے کہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور کوئی بھی آرس بھائی سے ملنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے he's always available phone کریں آفیس آج یہ آفیس کی timing تو نہیں بتا دے آپ کب سے کب تب سر میں timing تو بتا دیتا ہوں آفیس 10 to 6 ہے میری availability تھوڑی short time کے لیے ہوتی ہے لیکن کوئی بھی ملنا چاہتا ہے تو میرے تک آ جاتی ہے اور میں easily مل دیتا ہوں زبردست ہے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک society کے honor سے بھی ملتے ہیں کہ الحمدللہ بڑا زبردست ہو گئے حرج میں بہت شکریہ آپ کے precious time کا انشاءاللہ آپ لوگوں سے next video تک ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ